صفحہ نمبر 169 اگر میں صحیح یاد کر پا رہا ہوں اس میں امام نے اس طرح اشارت فرمایا لب بلوب آپ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پہلی رات کچھ تیہ ہوتا ہے دوسری رات اس کو ایک مرحلے تک لائے جاتا ہے تیسری رات کنفرم ہو جاتا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے وہ یہ کہ ان تین میں سے کوئی ایک شہب قادر ہے ہم یوں سمجھتے ہیں زیادہ تلو ایسا نہیں ہے بظاہر یہ شہب قادر کے گویا تین مرحلیں ہیں جو چلتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے انیس کی شہب خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر یوں سوچا کہ یہ تو ہے ہی نہیں اس پہ توجہ دینی کی زورت نہیں ہے تو پھر باقی دو شہب بھی گئیں ہاتھ سے چونکہ وہاں کچھ شروع ہوا ہے جو اکیس کی شہب میں کہیں پہنچا ہے اور تیس کی شہب میں کہیں یقین پہ آیا ہے تو نظر انداز کرنے کی کوئی بھی شہب نہیں ہے ہاں یہ کہ وہ جو قطعی ہے قطعی ہے آخری علت ہے وہ کوئی ایک شہب ہے ظاہران وہ تیس ہے جیسے کہ آیت اللہ علیہ مرحوم بہجت بھی اشارت فرما دیتے کہ ہمارے نزدیک اس میں شک نہیں ہے کہ وہ تیس ہے لیکن یہ تینوں شہبیں مراحل کے اوپر چل رہی ہیں اب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کی کہ یہ مراحل ہوتے کیا ہیں حیقت یہ ہے کہ ہم سب لوگ بہت سارے دینی مفاہم میں اجمال کے اوپر چل رہے ہیں ہمارے پاس تفصیلات نہیں ہیں غلط فہمیاں بھی بہت ہوں گی یقیناً بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کچھ کو ہم جیسے اگر کوئی ایک آدھ سمجھ جاتا ہے وہ بتاتا ہے تو اس کو اتنی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں کہ باقی کی حمت ہی نہیں رہتی پھر کوئی پانچ دیس سال کے بعد کوئی ایک آدھ جملہ بول دیتا ہے پھر اس کو گالیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں وہ بچارہ پھر چھوڑ دیتا ہے بہت ساری غلط فہمیاں چل رہی ہیں دین کے معاملے میں ابھی حمت بھی نہیں ہے ایک آدھ دفعہ بولتے ہیں تو اس طوفان کو اٹھانا مشکل پڑ جاتا ہے پھر انسان سوچتا ہے بلا ہو جامعے اس چھوٹے مسئلے کے اوپر ایک طوفان کھڑا کرنے سے کیا فائدہ بڑی اہم چیزیں ان کے اوپر انسان وقت لگائے اس طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مراحل بھی ہو سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ مثلا آج جو شب اکیس ہے یہ ولایت امیر الممنین کی قدر ہو آج کی شب یہ تیہ ہو رہا ہو کہ کون علی کا چاہنے والا محشور ہونے والا ہے شاید ایسا ہو ہم نہیں کہہ سکتے نہیں معلوم شب انس کیا تیہ ہوا کہ شب کس کیا تیہ ہوا پھر شب تیہیس کیا قطعی ہو گیا لیکن اس مناسبت سے کہ شب شہادت ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ولایت علی کی قدر ہے